بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس اسم عاظم کے بارے میں بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو اپنی رحمت سے تقسیم کیے اور ان کی تعلیم و تربیت فرمائی ان میں سے آج ایسا مبارک نام ہے جس پر آج میں آپ کو اس کی فضیلت اور اس کے فائدے بیان کروں گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے آٹھویں نام پر یہ نام ہے اور یہ آٹھو نام اس میں دائمی ہے اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف منصوب ہے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روحانی مراتب اور روحانی منازلیں تیگ کروانی تھی اور جو موقع اور ملائکہ آپ کی طرف بھیجے گئے تو اس وقت انہیں یہ اسم ملا اور جب آپ نے اس اسم کا درد کیا جس کے انتیجے میں آپ کو موجزات ملے اور آپ کے اندر روحانی صلاحیتی پیدا ہوئی یا دائمو بلا فنائی ولا زوالہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے بغیر فنا کے لی ملکی ہی وابقائے ہی یا دائمو اور نہیں ہے زوال اس کی بادشاہت اور بقا کے لیے اور یہ دائمو ہمیشہ رہنے والے یہ وہ اسم تھا جس کا ورد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا تو اس کے انتیجے میں آپ کے ہاتھوں سے موجزات کا ظہور ہوا تو اس عمل کے بعد آپ کو اللہ تعالی نے روحانی طاقتیں عطا فرمائی اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بندہ یہ چاہتا ہے کہ دین و ایمان پر استقامت نصیب ہو اور کالب ایمان سے معمول اور منور رہے تو وہ اگر یہ کرے تو صرف ایک دوائی کرنے کا عمل ہے اس کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے یہ عطا کریں گے تو اللہ کا بندہ اللہ کی بندی یہ چاہتا ہے اپنی آل اولاد کے لیے کہ ان کے قلوب کے اندر دین و ایمان بھڑ جائے اور وہ دین و ایمان پر قائم رہے اور ہمیشہ اس پر قائم رہے اور کبھی کوئی سمجھوتا نہ کریں یعنی وہ بات ہو جائے کہ جان چلی جائے لیکن ایمان آ جائے تو اس کے لیے بھی بہت بڑی تحصیل اس کے اندر ہے تو وہ تین ہزار چوالیس بار اس اسم کا ورد کریں کسی بھی ایک نماز کے بعد زیادہ بہتر یہ کہ فجر کے بعد کریں کہ اس کے بعد اس کے بعد ٹائم زیادہ ہوتا ہے ورنہ کسی بھی ایک نماز کے بعد اس کو شروع کریں اور اس عمل سے اور آخر میں درود پاک کے ساتھ ایک ایک بار سور فاتحہ لازمی پانی ہے اور اس ورد کو کرنے کے پاس سجدے میں چلے جائے اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور جس وقت اللہ سے دعا کریں سجدے کی حالت میں تو دل میں اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہ ہو یعنی غیر اللہ کا خیال بھی پاس نہ پھٹکے خیال نہ آئے یعنی اپنا رابطہ ٹریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور اپنے لئے اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگے اپنی آل اولاد کے لئے مانگے دوسرے بھی اور جتنے بھی بھائی بہن ہیں مسلمان ہیں انسان ہیں جنات ہیں سب کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے بھائی سارے بہنوں کو انسانوں کو جنات کو ایمان کی طاقت سے مالہ مال کریں ایمان کی دولت سے مالہ مال کر دیں اور اس کے بعد سر اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو سمجھیں صرف ایک مرتبہ ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استقامت نصیب فرمائیں گے اور ایک بہت بڑی تصویر اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ کا بند ہے اللہ کی بند یہ چاہتے ہو کہ میرے کاموں میں کوئی خلل نہ آئے نہ دنیاوی کوئی خلل آئے اور نہ ہی کوئی دینی خلل آئے تو ظاہر اسی بات ہے خلل جب بھی کسی کا بھی کسی کام میں آتا ہے تو بہت سارے کاموں میں شیطان ابلیس کی طرف سے ہی یہ کام ہوتے ہیں یعنی جسرہ انسان کی عبادتوں میں خلل آ جاتا ہے یا جسرہ کسی کے کاروبار میں کوئی پریشانی آگیا یا کوئی خلل آگیا دینی کاموں میں یا دنیاوی کاموں میں کوئی خلل آگیا تو یہ سارے شیطانی کام ہوتے ہیں وہ نفس کو بھی ورگلاتا ہے اور انسانوں اور جنوں کو بھی ورگلا کر انسانوں کے کاموں میں رقافتیں ڈالتا ہے تو اس کے لئے بھی اس میں بہت زبردست تاثیر ہے صرف تین دن کا عمل ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تین روزے رکھیں اور ہر دن فجر کے بعد یعنی جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کا بند ہے اللہ کی بندی فارغ ہو جائے تو اس کا ورد کریں تین سو مرتبہ اول آخر ایک بار سورہ فاتحہ کے ساتھ تین سو مرتبہ اس کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اور تین دن تین روزوں کے ساتھ یہ عمل پورا کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے زندگی بھر کے کاموں میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور شیطان خاص طور سے دفع ہو جائے گا اور اس کے کاموں میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ بہت سارے میرے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں تو جب ہم بلکل کامیابی کے قریب ہوتے ہیں تو ہم یک دم نیچے گر جاتے ہیں یعنی کام ہوتے ہوتے رکھ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ختم ہو جائے گی یہ صرف تین دن کا عمل ہے اور اس کا تیسرا پڑا فیدائی ہے بارشوں کے لیے اور حاکموں کے لیے اور کازیوں کے لیے جو صاحب منصب ہے کہ وہ چاندی کی اموٹی پر یہ نام کندوا کر تو اس کے بعد اول آخر دودھ پاک اور ایک ایک بار سور فاتح کے ساتھ اسلام کو یا دائموں کو اکتاریس بار بڑھ کر اس انگوٹھی پہ دم کریں اسلام پہ اور اس انگوٹھی کو پہن لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ انگوٹھی جب آپ پہنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پہنے والے کی سلطنت کو کبھی کوئی زوال نہیں ہوگا اور ان کی حاکمت کو کبھی کوئی زوال نہیں ہوگا اور ہر بندہ تابع دار ہوگا اور وہ جس طرح جائز طریقے سے عدل انصاف چاری کرنا چاہے گا وہ ہوگا اور کبھی کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی وہ انگوٹھی اتارے گا تو پھر خلقہ نشاء رہے گا کہ ایسی تصیر اس انگوٹھی کے پہنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو جاتی ہے جس طرح حضرت سلمان علیہ السلام اپنی انگوٹھی پہن لیتے تھے تو ساری قوتیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جاتی تھی اور جیسے ہی وہ انگوٹھی اتار دیتے تھے تو ساری طاقتیں سلم ہو جاتی تھی تو انہیں انگوٹھی پہنے کا احتمام رکھنا پڑتا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں جنات پر اور جانبوں پر پرندوں پر چندوں پر باشاحت عطا کی تھی اور اس کا چوتھا بڑا فائدہ اور نمبر چار پر اس کا جو بڑا فائدہ ہے پہنے کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دولتمند شخص ہے یا کوئی حاکم بادشاہ ہے اور وہ یہ چاہتا ہو کہ میری دولت میرے پاس اور میرے نسلوں کے پاس ایسے ہی قائموں دائم رہے اور یہ جو عزت و مرتبہ نصیب ہوئے ہیں ان میں کبھی کوئی کمی نہ آئے اور یہ اسی طرح قائم رہے تو اس کے اندر بھی بہت بڑی تاثیر ہیں یا دائموں کے اندر زینہ ترود پاتھ اور اول آخر ایک ایک بار سور فاتحہ کے ساتھ اس پوری دعا کا ورد کرنا ہے تین سو تیرہ بار کسی بھی ایک نماز کے بعد تو انشاءاللہ تعالی اس اللہ کے بندے اللہ کی بندی کی دولت کو کبھی کوئی زوال نہیں ہوگا اور جو عزت اور منصب ملا ہوا ہے وہ بھی اس کے پاس ہمیشہ رہے گا اور اس کا ایک اور پڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاص تا کسی انسان کے اندر سستی ہے کاہلی ہے اور اس تقامت نہیں ہے چیزوں میں دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی تو اس کے لئے چھپ تیس دن کا عمل ہے اور اس کا ورد یہ کرنا ہے کہ یاد دائموں کو بارہ ہزار بار دن میں پڑھنا ہے اور یاد دائموں کو ہی بارہ ہزار بار رات میں پڑھنا ہے اور یہ عمل چھپ تیس دن لگا تار کرنا ہے اور ایسی تظہین ہے کہ اس میں اپنی نیت اپنے آل اولاد کی اپنے اہل و یار کی یعنی جس کی بھی نیت کرے گا تو انشاءاللہ ان سب کے اندر ایسا استقامت اور ایسی قوت پیدا ہوگی کہ کبھی کوئی کام نہیں رکھے گا چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیا بھی ہو وقت کوئی بھی رکھے لیکن چھتے زن وہی وقت اور وہی جگہ لازمی ہونی چاہیے یعنی کوئی بھی وظیفہ جب کوئی میرا بھائی بہن کرے وظیفہ سمجھ کر عمل سمجھ کر یا چلا سمجھ کر کوئی بھی کرے تو اس کے لئے ایک وقت اور ایک جگہ ضرور ہوتی ہے اور ایک اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بند ہے اللہ کی بند یہ چاہتے ہوں کہ دنیا کے اندر اس کی عزت و مرتبہ اور اسے ہمیشہ آفیت رہے یا کوئی ایسی صورتحال کبھی خدا نخواستہ پیش رہے جو ناغوار ہو یعنی صبح جب گھر سے نکلے تو کوئی بھی مشکل کوئی بھی ناغوار صورتحال سامنے نہ آئے اور خیریت کے ساتھ اپنے گھر واپس پہنچے گویا کہ اس کا ایک دوسرا روح کہ ہمیشہ اسے اچھی خبریں سننے کو ملے کہ ہمیشہ خوشکبریاں اس کی منتظر ہوں اور بدخبی کبھی نہ ملے اور ایسی کیفیت اگر کوئی اللہ کا بند ہے اللہ کی بندی چاہتے ہیں تو یہ اسم رضا مفجر کی نماز کے بعد یاد دائموں اول آخر دود پاک اور ایک بار سور فاتحہ کے ساتھ وہ اکتر بار پڑھیں کتر مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ اسے خوشکبریاں ہی سننے کو ملیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیشہ بری خبروں سے اسے محفوظ رکھے گا تو اور اگر اس سامل میں آپ اپنے اہل و عیال کی بھی نیت کرنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو بھی اللہ تعالیٰ ہر بری خبر سے محفوظ رکھیں گے یقین اللہ کے نام میں اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے اور اس کا نساب ایک لاکھ چار ہزار ہے یعنی نساب کا مطلب یہ ہے کہ اکتالیس دنوں میں یا اسے کم کسی بھی مدد کے دنوں میں کہ اگر ایک لاکھ چار ہزار بار اس کا نساب پورا کر لے یعنی باقی کوئی بھی عمل جو بھی ہے جیسے بھی ہے وہ کرتا رہے اور ساتھ ساتھ اس کا نساب بھی مکمل کر لے یعنی چلا کرے یعنی اس کا عفظیفہ کرے اور ایک لاکھ چار ہزار بار ان کلمات کو مکمل پڑے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس بندے کے جتنے بھی معمولات ہوں گے ان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی یعنی جس مقصد کے لیے بھی وہ عمل کرے گا وہ عمل بہت جل پورا ہوگا تو پھر سن لیجئے کہ اس قرم صاحب ایک لاکھ چار ہزار ہے جو ایک چلے میں آپ نے پورا کرنا ہے وہ چلے اکتالیس دن کا ہوگا یہ اکتالیس دن سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں اور آخر میں سب بھئی سارے بہنیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے جو میرا بھائی بہن کسی بھی مشکل کسی بھی پریشانی کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ آپ نے رحمت کرے کیونکہ ایک وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں سب مشکلات و پریشانی سے نجات دینے والا ہے تو سارے میرے بھائی بہنیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کم ہر قسم کی مشکلات پریشانی سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین کیا پتہ کس کی آمین کس کے کام آ جائے اور اس کا نصیب بدل جائے آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ